نمسکار دوستو میں بھی پلوکمار دوستو ایک بار پھر سے ون لائن کلاس میں سواگت ہے دوستو دوستو ہمارا لائن کلاس نہیں پورا ہو پایا کیونکہ نیٹ ورک کے پروبلمز کے قارب تو آج ہم نے سوچا کہ آپ کو ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچاؤں دوستو پچھلے کلاس میں ہم نے جو کرنٹ ایفیرز کی چرچہ کر رہے تھے جیسے بیمبلڈن ہو گیا گیان پیٹ ہواڈ ہو گیا ساہت اکیڈمی ہواڈ ہو گیا فیفا ہو گیا ان سب کی چرچہ ہم نے کی تھے دوستو آج کے کلاس میں ہم جیسے کی سلو بھی کیے تھے ہم نے کہ آج کے کلاس میں ہم لوگ مہدپرن اسٹیڈیم کو دیکھیں گے کیونکہ اسٹیڈیم آخر ہے کہاں اگر آشانی سے آپ لوگ کو یاد ہو جائے گا اور ان کو یاد رکھنا جروری ہے کیونکہ اگزام کوئی بھی ہو لیکن اس طرح کے پرشن جرور ہی پوچھا جاتا ہے تو کچھ اسٹیڈیم جس کا نام ہم بولیں گے آپ کو جب آپ لکھیں گے تو ان کو کوپی میں نوٹ ٹاؤن کر لینا جیسے آپ کو کچھ اسٹیڈیم تو پتا ہوگا جیسے وان کھیرے اسٹیڈیم کہاں ہے آخر یاد رکھنا وان کھیرے اسٹیڈیم مہاراست میں اسی طرح گاندھی اسٹیڈیم جو ہے جالندھر میں ہے پنجاب میں ہے جالندھر میں ہے لال بہادر ساستری اسٹیڈیم حیدر آباد میں ہے یاد رکھنا گرین پارک اسٹیڈیم آپ کو پتا ہوگا گرین پارک اسٹیڈیم کانپور میں ہے یاد رکھنا ہے اندرہ گاندھی اسٹیڈیم بیجیوارا آندھ پردیش میں ہے کہاں ہے بیجیوارا آندھ پردیش میں اسی طرح برکہ تلہ کھان اسٹیڈیم برکہ تلہ کھان اسٹیڈیم جو دھپور میں ہے کہاں ہے جو دھپور راجستان میں ہے اسی طرح موینول حق اسٹیڈیم موینول حق اسٹیڈیم آخر ہے تو کہاں ہے یاد رکھنا پٹنا میں اسی طرح ایڈن گارڈن بھی کولکاتا میں ہے لارڈز لارڈز گراؤنڈ کہاں ہے براہ فیمس نام ہے لارڈز گراؤنڈ جو لندن میں ہے لارڈز نہرو اسٹیڈیم دیکھیں تو ہے نہرو اسٹیڈیم اندور مد پردیش میں ہے اگر یہی ہو جائے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم تو دلی ہے اگر نہرو صرف پوچھے تو مد پردیش اندور اور سپوچھے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم تو وہ ہو جائے گا دلی ہے اسی طرح موٹیڑا اسٹیڈیم احمد آباد میں ہے یاد رکھنا موٹیڑا اسٹیڈیم جو ہے احمد آباد میں ہے اب اس کا نام ہے سردار بلل بھائی پٹیل اسٹیڈیم تو یاد رکھنا ہے موٹیڑا اسٹیڈیم جو ہے وہ احمد آباد میں ہے سبائی مانسی اسٹیڈیم سبائی مانسی اسٹیڈیم نام سے ہی بڑا فیمس ہے راجپوتانہ کا کچھتر میں ہے سبائی مانسی اسٹیڈیم جائپور میں ہے اسی طرح راجب گاندھی کرکیٹ اسٹیڈیم ہائدرہ باد میں ہے یاد رکھنا راجب گاندھی کرکیٹ اسٹیڈیم کہاں ہے ہائدرہ باد میں ہولکر کرکیٹ اسٹیڈیم اندور مد پردیش میں کہاں ہے ہولکر جو اسٹیڈیم ہے وہ ہے اندو مدفردیش میں ہے ایڈین پارک دیکھو ایڈین گارڈین تو کلکتہ میں ہے لیکن ایڈین پارک بولے تو یہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے ایڈین پارک یہ ہے اوکلینڈ نیوزیلینڈ میں اسی طرح گدافی اسٹیڈیم کہاں ہے بتائیے گدافی اسٹیڈیم جو ہے وہ ہے لاہور پاکستان میں یاد رکھنا ہے گدافی اسٹیڈیم لاہور پاکستان میں اسی طرح چنہ ایم چنہ سوامی اسٹیڈیم نام سے ہی ساؤت کا نام لگ رہا ہے این چنہ سوامی اسٹیڈیم بینگلور میں اسے بھی یاد رکھنا ہے جے ایل نہرو اسٹیڈیم نئی دلی ہے کہاں ہے جے ایل نہرو مطلب جواہلال نہرو اسٹیڈیم نئی دلی اسی طرح کنن اسٹیڈیم کینن یاد رکھنا کنن اسٹیڈیم اسٹی ڈیم کنن اسٹیڈیم جو ہے یاد رکھئے گا کنن اسٹیڈیم آپ کو جمسید پور میں ہے کہاں ہے جمسید پور یاد رکھنا بارا مطی اسٹیڈیم یاد رکھنا بارا مطی اسٹیڈیم اریسا میں ہے کہاں ہے اریسا میں دوستو اب کچھ کرنٹ کی چرچہ ہم لوگ کریں گے جو مہت پور میں ہے ہم لوگ ہر دن کرنٹ کی چرچہ کرتے ہیں آج ہم کرکیٹ ورل کپ کی چرچہ کریں گے جو اگزام کوئی بھی ہو دوستو پورا ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا تبھی آپ سے پوچھے جانے والے پرشت آسانی سے بنیں گے ٹویلت مطلب بارا ہمارا ٹویلت ورلڈ ٹویلت ورلڈ کپ دو ہجار اونیس آنی کی بارا ہمارا ورلڈ کپ دو ہجار اونیس میں ہوا تھا یہ کرکیٹ ورلڈ کپ تھا ٹویلت اس طرح یاد رکھنا ہے ٹویلت کرکیٹ ورلڈ کپ آنی بارا ہمارا ورلڈ کرکیٹ کپ ورلڈ کپ دو ہجار اونیس کہاں ہوا تھا سب سے پہلے پوائنٹ یہی یاد رکھنا ہوتا ہے کہ کہاں ہوا تھا تو یاد رکھنا کہ بارا ہمارا کرکیٹ ورلڈ کپ کا آئیو جن انگلینڈ اور ویلز میں ہوا تھا کہاں ہوا تھا بارا ہمارا کرکیٹ ورلڈ کپ کا آئیو جن انگلینڈ انگلینڈ اور ویلز میں ہوا تھا یہ تیس مئی سے چودہ جولائی دو ہجار اونیس کے بیچ ہوا بارا ہمارا کرکیٹ انگلینڈ اور ویلز میں ہوا تھا یہ تیس مئی سے چودہ جولائی کے بیچ ہوا تھا اس کا تھیم سونگ تھا اسٹینڈ بائن آئیو جنگ کون تھا آئیو جنگ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کلاس میں آئیو جنگ مطلب کی اس ورل کپ کو آئیو جنگ کون کرتا ہے آئی سی سی انٹرنیشنل میں نے بتایا ہی تھا آئی سی سی کا مطلب لکھ کے بھیجیے کسی یاد ہے تو مطلب ان کا آئیو جن آئی سی سی کے دوارہ کیا جاتا ہے دو ہجار انیس کے ورل کپ میں دس ٹیم نے بھاگ لیا کتنے ٹیم نے لیا تھا دس ٹیم اور یاد رکھنا کی فائنل میچ جو ہوا تھا لارڈس کرکیٹ اسٹیڈیم میں ہوا تھا لندن میں کہاں ہوا تھا لارڈس میں ابھی ہم نے اسٹیڈیم کا نام بتایا تھا کہ لارڈس کرکیٹ گراؤن لندن میں فائنل ورل کپ ہوا تھا اور بیجیتہ کون رہا تھا ورل کپ کا بیجیتہ اس وار کا بیجیتہ یاد رکھنا انگلینڈ ہے اس وار کے ورل کپ کا بیجیتہ دوستو کون ہے انگلینڈ اور یہ سوپر اوہر میں مطلب کہ دونوں ڈراؤ ہو گیا تھا تو سوپر اوہر دیا گیا تھا کھیل میں اس میں انہوں نے سب سے ادھک چوکے لگائے اور یہ جیت گیا اور یاد رکھنا کہ بیجیتہ ٹیم کو 28 کروار روپیے دیے جاتے ہیں 28 کروار اور انگلینڈ کا کپتان کون تھا ایان مارگن اگر کیپٹن کی بات کریں کیپٹن تھا ایان مارگن نام یاد رکھنا اور اوپ بیجیتہ کون ٹیم تھا یہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کرکیٹ ورلڈ میں بیجیتہ تو انگلینڈ ہوا ہے اور اوپ بیجیتہ جو تھا نیو جی لینڈ تھا کون تھا یاد رکھنا نام نیو جی لینڈ اوپ بیجیتہ تھا اسے چودہ کرور ملا بیجیتہ ٹیم کو اٹھاس کرور ملتا ہے اوپ بیجیتہ کو چودہ کرور ملتا ہے اور کپتان تھا نیو جی لینڈ کا یاد رکھنا کین بیلیم سل کین بیلیم سل کین بیلیم سوٹ فار میں یاد رکھنا کین بیلیم تو دوستو ابھی ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ پر رہے ہیں بارہ ہمہ کلکیٹ ورلڈ کب کہاں ہوا تھا تو یاد رکھنا انگلینڈ اور ویلز میں کب ہوا تھا تو تیس مئی سے لے کر کے چودہ جولائی دو تیم سوگ کیا تھا آئیو جب کون تھے آئی سی سی کتنے ٹیم نے بھاگ لیا تو کل دس ٹیم نے بھاگ لیا فائنل میچ کہاں ہوا لارڈ کے کرکیٹ اسٹیڈیوم لندن میں بیجیتا کون ہے انگلینڈ جو سوپر اوبر میں ادھپ چوکا مار کے جیتا انہیں 28 کرو روپیہ ملا اور انگلینڈ کے ٹیم کے کپٹن تھا ایون مار گر جب کی اوپ بیجیتا ہوئے نیو زی لینڈ مطلب دوسرا اسٹھان آیا نیو زی لینڈ کا اور کپٹن تھا کین بیلیام اب دیکھو بھارت سیمی فائنل میں ہی ہار گیا تھا یاد سیمی فائنل میں نیو جی لینڈ نے بھارت کو 18 رن سے آیا تو یہ بھی کوششن پوچ سکتا ہے سیمی فائنل میں بھارت کو کس نے ہار آیا تو یاد رکھنا کہ سیمی فائنل میں بھارت کو نیو جی لینڈ نے نیو جی لینڈ نے بھارت کو 18 رنوں سے ہارایا کتنے رنوں سے ہارایا 18 رنوں سے ہارایا مین آف دا میچ فائنل میں کسی دیا گیا کہ جو ورلڈ کپ 2019 وعا کرکیٹ کا ان میں مین آف دا میچ وین سٹاکس کو دیا گیا مین آف دا آف دا میچ وین سٹاکس سٹاکس اور یہ وین سٹاکس کہاں کہیں تو انگلینڈ یاد رکھنا مین آف دا مین بین سٹاکس کو دیا گیا پلیئر آف دا ٹورنمن کین بیلیم کو جو نیو جی لین کے کیپٹن کو دیا گیا پلیئر آف دا ٹورنمن گولڈن بود پروسکار کسے دیا گیا یہ یاد رکھنا گولڈن بود پروسکار گولڈن بود پروسکار کسے دیا گیا جہاں بھی بھارتی جورے ہو انہیں دھیان رکھنا بہت جروری ہے تو گولڈن بود پروسکار دیا گیا روحیت سرما کو بھارتی اکھلاری روحیت سرما جو انڈیا کہ روحیت سرما اسی طرح سروادھک اسکور کس نے بنایا روحیت سرما نے سروادھک رن 648 رن روحیت سرما نے مارا تھا اسی لیے اسے گولڈن بیٹ پروسکار دیا گولڈن بیٹ پروسکار روحیت سرما اور یہ بھی پوچھے کہ ورل کپ میں سب سے زیادہ شتک کس نے لگایا تو روحیت سرما نے لگایا ورل کپ میں پانچ شتک انہوں نے لگایا تھا اور پوچھے کہ سروادھک ورل کپ میں کس نے لیا تو میسیل ایسٹار نے لیا جو آسٹریلیا کے کھلاری تھے تو یاد رکھنا سروادھک ویکیٹ کس نے لیے ویڈیو روک کے لکھ لینا میسیل ایسٹار جو آسٹریلیا کے کھلاری ہے انہوں نے 27 ویکیٹ لیا اور سروادھک چھکیے کس نے مارے یہ بھی دھیان رکھنا ہے دوستو کہ ورل کپ میں سروادھک چھکیے کس نے مارے تو ایان مارگن جو انگلینڈ کے کپتان ہیں انہوں نے سروادھک چھکا میک میں 22 چھکا لگایا اور اگر پوچھے سروادھک چوکے کس نے لگایا تو روحیت سرمانے لگایا سروادھک چوکے کس نے لگایا روحیت سرمانے لگایا سکسٹی سیون چوکے تو آپ 12 ورلڈ کپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 12 ورلڈ کپ کہاں ہوا ہے انگلینڈ اور ویلز میں ہوا دوسرا پوچھا جاتا ہے کہ 13 ورلڈ کپ جو 2023 میں ہوگا وہ کہاں ہوگا 13 ورلڈ کپ 2023 میں کہاں ہوگا تو یاد رکھنا وہ ہے انڈیا میں ہوگا 13 ورلڈ کپ 2023 کہاں ہوگا بھارت میں ہوگا تو یہ اگر سارے پوئنٹ اگر آپ یاد رکھتے ہو تو ایک جہم میں پوچھے جانے والے ایک پرشن آسانی سے بن جائیں گے نیکش دوستو ہے تیسرا یاد رکھنا تھٹ کھیلو سامل کس کس میچ کو نیا کھیل کو سامل کیا گیا تو اس میں یاد رکھنا پہلا انہوں نے سائیکلنگ سائیکلنگ کو پہلی بار سامل کیا اور دوسرا تھا لون بولز لون بولز تو دو کھیل کو پہلی بار جو ہے 2020 کے گیم میں سامل کیا گیا کبھی کبھی یہ بھی پوچھتا ہے تو سائیکلنگ اور لون بولز دوسرا ہے کہ مسال پرجولن کس نے کیا ہے تو یاد رکھ نا ہیتا داس مسال کو پرچولت کیا تھا کھلاری ہی ہے یہ بھی ہیتا داس اب پرسن اٹھتا ہے کہ کھیلو انڈیا میں بھارت بھاریک راج کے ٹیم اس میں بھاگ لیتے ہیں اور اس میں بھن بھن پرکار کے کھیل سامل ہوتے ہیں یہ ہر سال آیوجت کیا جاتا ہے تو پرسنیا یہ بنتا ہے کہ ایک نمبر پر کون سا راج رہا کھلو انڈیا یو گیم دو ہزار بیس میں ایک نمبر پر کون سا راج رہا تو یاد رکھنا فرش نمبر پر مہار راش رہا دوسرے نمبر پر ہریانہ رہا یاد رکھنا اور تیسرے نمبر پر دل لی رہا تیسرے نمبر پر کیا رہا دل لی رہا تو اس میں جو یاد رکھنا کی پہلی بار کھیل میں سامل کیا گیا سائیکل لن بال کو اگر ہم باد کریں تو پہلے نمبر پر مہراشت رہا دوسرے نمبر پر ہریانہ رہا اور تیسرے نمبر پر دل لی رہا اور کبھی کبھی یہ بھی پوچھتا ہے پہلے پہلا کھیلو انڈیا گیمز کہاں ہوا تھا ابھی تو ہم نے بتا دیا گوہاتی میں ہوا تھا لیکن کبھی کبھی یہ بھی کوششن پوچھ سکتا ہے کہ پہلا گیم کہاں ہوا تھا تو تیسرا تو ہوا گوہاتی میں تو یاد رکھنا پر تھم گیم ہوا تھا بھوو نیشور میں پر تھم گیم کہاں ہوا تھا بھو نیشور اور بھو نیشور کہاں ہے تو یاد رکھنا اوری سام بھو نیشور کہاں ہے تو یاد رکھنا ہے کہ تیسرا کھیلو انڈیا یوٹھ گیم کاموہ اسم میں ہوا ہے اس کا سبحانکر جی اور بی جی ہے اور اگر ہم جیتنے والے ٹیم کی بات کریں تو راج کی پہلے اسطحان پر مہاراش ہریانہ اور دلی ہے نیکسٹ کریں گے یاد رکھنا ساتما ساتما پرو کبڑڑی لگ یہ یہاں سے بھی کوششن بچھا جاتا ہے پرو کبڑڑی لگ ساتما پرو کبڑڑی لگ کب دو ہزار انیس کب ہوا ہے دو ہزار انیس میں اور کہاں ہوا ہے تو یاد رکھنا ساتما پرو کبڑڑی لگ دو ہزار انیس کہاں ہوا ہے تو احمد آباد احمد آباد اب بتائیے احمد آباد کہاں ہے تو گجراتما یاد رکھنا ہے احمد آباد کہاں ہے گجراتما اس میں زیادہ کچھ یاد نہیں رکھنا کہ ساتما پرو کبڑی لگ کے بیجیتا کون رہے ہیں اتنا بھی یاد رکھ لگے تب بھی آپ کے پرشن بن جائیں گے بیجیتا ہے بنگال باریرز بیجیتا ہے بنگال باریرز بیجیتا کیا ہے بنگال باریرز یاد رکھنا ہے اوپ بیجیتا کون ہے دبنگ دلی نام بھی بڑا بڑھیا ہے اوپ بیجیتا دبنگ دلی دلی کے لوگ دبنگ ہوتے ہیں اسی لیے کبڑی کا نام ہے دبنگ دلی اور جو پرو کبڑی لگ ساتما ہوا تھا ہمیں یاد رکھنا احمد آباد گجرات میں ہوا تھا بیجیتا بنگال باریرز تھا اوپ بیجیتا دبنگ دلی تھا اور سروادھک ملیوان کھلاری جو تھا نبید کبار تھا کہ جو کلکب جو ہوا تھا سروادھک کھلاری جو مہدپورن تھا وہ نبید کمار تھا کبڑی کا دوستو آج کچھ اور پوائنٹس کو لیں گے جو مہدپورن پوائنٹ ہے وہ ہے کرکیٹ سے ریلیٹ جہاں سے ہر سال ابھی ہم نے کرکیٹ ورلڈ کپ کی چرچہ کی تھی کہ انگلینڈ نے کرکیٹ ورلڈ کپ جیتا ہے اس میں ایک چیز اور دھیان رکھنا کہ سب سے زیادہ بار کرکیٹ ورلڈ کپ جیتنے والا آسٹریلیا ہے وہ ہے پانچ بار جو ہے ورلڈ کپ جیتا ہے اور دو بار بھارت کا ہے یاد رکھنا نائنٹین نائنٹی نائنٹی تھری اور دو ہجار ایک یار ایم کرکیٹ سے جڑا ہوا اور بھی مہدپورن کھیلے ہیں جہاں سے ہر سال کوششن پوچھا جاتا ہے یہاں پر کچھ ٹریق بھئی بتاؤں گا جنہیں آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے کی ٹروفی کچھ ٹروفی کا نام ہے جنہیں یاد رکھنا کی کرکیٹ سے سمبندی تھے جیسے رنجی ٹروفی تو رنجی ٹروفی کا سمبند کس سے ہے کرکیٹ سے ہے وینو مانکر ٹروفی وینو مانکر ٹروفی کا سمبند کس سے ہے کرکیٹ سے ہے بیجے حرارے ٹوپی ٹروفی بیجے حرارے ٹروفی دیبدھر ٹروفی ایسے جسری جیس سب کا سمبند کس سے ہے کرکیٹ سے اگر بیجیتا ایک منٹ نہیں بھی یاد رکھے لیکن یہ جرور یاد رکھنا کہ اس کا سمبند کرکیٹ سے ہے کیونکہ ڈی ایس اس بھی جیسے ایک جاموں میں ایسا پرشن پرائے پوچھا جاتا ہے تو بہلا ہم لوگ دیکھتے ہیں رنجی ڈروفی رنجی ٹروفی دو ہزار انیس بیس سمپل یاد رکھنا بیجیتا رنجی ٹروفی کے بیجیتا کون ہے سوراست 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 گجرات میں میں ایک بیجیتا بنگال میں بگو یہ تھا کو ناکہ بیجیتا کون ہے بنگال یاد رکھنا ہوں رنجی ٹروفی کے بیجیتا کون ہے سوراست اپ بیجیتا کون ہے بنگار اسی طرح مہلا تی ٹوینٹی ویشو کب یاد رکھنا مہلا تی ٹوینٹی ویشو کب دو ہجار اونیس تی ٹوینٹی ویشو کب دو ہجار بیس میں ہی ہوا ہے تی ٹوینٹی ویشو کب دو ہجار مہلا تی ٹوینٹی ویشو کب کون سا دیش جیتا ہے جیبن میں نہیں بھولنا بیجیتا ٹیم ہے آسٹریلیا کون سا ٹیم ہے آسٹریلیا اور اوپ بیجیتا ٹیم کون ہے بھارت اوپ بیجیتا ٹیم ہے بھارت تو دو چیزیں ابھی ہم نے دیکھا رنجی ٹروفی کو سوڑ آسٹر نے جیتا انڈر نائنٹین کرکیٹ بیشو کب دو ہجار بیس آیو جن کہاں ہوا ہے ایک دم کرنٹ ہے یاد رکھنا آیو جن ہوا ہے ساؤت افیر کام کہاں آیو جن ہوا ہے آئی سی سی انڈر نائنٹی کرکیٹ بیشو کب ٹوینٹی ٹوینٹی آیو جن کہاں ہوا ہے ساؤت افریقہ بیجیتا ٹیم کون ہے بھائیہ تو یاد رکھنا بیجیتا ٹیم ہے بانگلہ دیس اور اوپ بیجیتا ٹیم کون ہے بھائیہ تو یہ یاد رکھنا جلوری یہاں سے بھی کوششن چکی کرنٹ ہے دو ہجار بیس کا کرنٹ ہے اس لئے یاد رکھنا کہ آئی سی سی انڈر نائنٹی کرکیٹ بیشو کب ٹوینٹی ٹوینٹی ساؤت افیر کام میں ہوا تھا اور بیجیتا بانگ بانگلہ دیس بنا اور اوپ بیجیتا بھائیہ ہوا اسی طرح دوستو ہے بیجیہ ہرارے ٹروفی یہ سب نہیں بھی یاد رکھو کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ جرور یاد رکھنا کہ بیجیہ ہرارے ٹروفی کا شمبند جو ہے کرکیٹ سے ہے اور بیجیتا پوچھوں تو بیجیتا کا یاد رکھنا بیجیہ ہرارے ٹروفی 2019 میں ہوا ہے کرناٹک کرناٹک ہو گیا اور بیجیتا ہمارا تمیل لادو ہو گیا تو یہ یاد رکھنا بیجیہ ہرارے ٹروفی کا شمبند جو ہے وہ کرکیٹ سے ہے اسی طرح کچھ اور ٹروفی کی ہم چلچا کریں گے انہیں بھی یاد رکھنا وہ ہے دیبدھر ٹروفی یہ سب یاد رکھنا ہے کہ کس سب سب مندد ہے دیبدھر ٹروفی مطلعہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کس خیل سے دیبدھر ٹروفی سب مندد ہے تو کرکیٹ دیبدھر ٹروفی 2019 اور یہ یاد رکھ لگ کہ کس نے جیتا ہے تو سونے پر سوہا کا ہے تو بیجیتا ٹی میں رہی تھی یاد رکھنا انڈیا بی انڈیا بی کا ٹی تھا انڈیا بی اور اپ بیجیتا تھا انڈیا سی چار پوچ گروپ بنا دیتا ہے اور اپنے میں کھیلنے لگتا ہے اور ہو گیا یہ دیبدھر انڈر نائنٹین ایسی آکھ دیکھو ابھی ہم نے پتھا انڈر نائنٹ کرکیٹ ورلڈ کپ جو شاہ تھا فرکا میں ہوا تھا اور بنگلہ دیس نے جیتا تھا بھارت بی جیتا رہا ایک اور مہت پرن پرشن بنتا ہے انڈر نائنٹین ایسی آکھ انڈر نائنٹین ایسی کپ انڈر نائنٹین ایسی کپ دو ہجار اونیس کس نے جیتا آیا بھی یا بی جیتا انڈر نائنٹین ایسی کپ کے بھی جیتا ہے بھارت یا ساتمی بار جیتا ہے سو چلو بھارت نے انڈر نائنٹین سات سات می بار اور اپ بھی جیتا رہا ہے بنگلہ دیس الٹا ہو گیا کہ انڈر نائنٹین بھی جیتا رہا تھا بنگلہ دیس بھی بھارت اور ایسی آ کپ میں بدل گیا کہ بھارت بھی جیتا ہو گیا اور بنگلہ دیس بھی جیتا ہو گیا ہم نے پہلے بتایا تھا بار رحمہ آئی سی سی ورل کپ 2019 کہاں ہوا تھا بھی جیتا تھا انگلینڈ اور اوپ بھی جیتا تھا نیو سی لینڈ اب ہے اس ایسے سی کرکیٹ میں اس سی بھی ہوتا ہے اس سی اس ایسے سی کو بھی کرکیٹ میں ہمیں یاد رکھنا ہوتا ہے اس سی 2019 اس سی میں آسٹریلیا اور انگلینڈ ڈراؤ رہے تھے آپ آسٹریلیا انگلینڈ کا جو میچ رہا تھا وہ کیا رہا تھا آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ جو کیا رہا تھا تو دوستو آج کے کلاس میں ہم نے مہدپرن بندوں کو دیکھا چونکہ آپ نے دیکھا کہ آج ہمارا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا کوئی نے کوئی پروبلم چلنا ہے جس کے قرآن میں نے سوچا کہ آپ تک تک بھی آپ کو کلاس میں دکت نہ ہو تو آج ہم نے دیکھا کہ مہدپرن اسٹیڈیوم کہ بھارت کے مہدپرن اسٹیڈیوم کون ہے اور کہاں ہے ایسے پرشن بار بار پوچھے جاتے ہیں تو آپ بھی دھیان ڈکنا دوسرا ہم نے آج کے مین بھی سے کرکیٹ پر لیا تھا کہ ورلڈ کپ 2019 کہاں ہوا ہم نے بتایا انگلینڈ اور ویلز میں ہوا جیتا کس نے انگلینڈ نے جیتا کس کو ہڑا کر جیتا تو نیو جیلینڈ کو ہڑا کر جیتا سب سے زیادہ ورلڈ کپ کس نے جیتا ہے آسٹریلیا نے جیتا یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا مین آب دا میچ کون تھا مین آب دا سریج کون تھا سروادک چھکے کس نے لگائے سروادک چوکے کس نے لگائے گولڈن بیٹ پروسکار کسے ملا یہ سب کو ایک ایک چیز پر ہمیں پینی نگاہ رکھنی ہے جس سے پوچھے جانے والے پرشن آپ سے آسانی سے بن جائے دوسرا ہم نے چرچہ کیا تھا کرکیٹ سے سمبندیت انی کھیل یہ بھی بہت معنی رکھتا ہے اگر آپ سوچ رہے کہ ادھر اگزام بھی دیں تو وہاں تو اور بھی پینی یہ رکھتا ہے کرکیٹ سے سمبندیت ادھر مات کھیل جیسے ہم نے کہا رنجی ٹروفی تو رنجی ٹروفی کے بیجیتا کون رہے تھے سوڑ آسٹ اوپ بیجیتا رہے تھے بنگال اسی طرح ہم نے کہا مہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بیجیتا کون سا مہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا رہا آسٹریلیا اور اوپ بیجیتا کون رہا بھییا بھارت اسی طرح ہم نے کہا آئی سی سی انڈر کرکیٹ کرکیٹ بشو کپ دو ہزار بیس آئیو جن ساؤتھ افریقہ میں ہوا تھا اور یہاں پر آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکیٹ بشو کپ کا بیجیتا بنگلہ دیش ہوا تھا اور اوپ بیجیتا بھارت جبکہ ایسیا کپ میں یہی بدل گیا کہ انڈر نائنٹین ایسیا کپ کا بیجیتا بھارت ہو گیا اور اوپ بیجیتا بنگلہ دیش ہو گیا اسی طرح ہم لوگ پر ہے بیجیہ ہرارے ٹروفی تو یاد رکھنا بیجیہ ہرارے ٹروفی کا شمبند کرکیٹ سے ہے اور بیجیتا کرناٹک ہے اور اوپ بیجیتا تمیلناڈو ہے اسی طرح دیب دھر ٹروفی ہے بیجیتا انڈیا بی کا ٹیم ہے اور اوپ بیجیتا سی ہے ایسی سی ورلڈ کپ 2019 ہم نے دیکھا جس میں بارہما ورلڈ کپ تھائی ہے جس میں بیجیتا انگلینڈ رہا اور بیجیتا نیجل ہے اور ایسی سریج 2019 دیکھا جس میں دونوں ڈراؤ رہا آسٹریلیا اور انگلینڈ دوستو کل کوشش تو کریں گے live class کا کل کلاش میں ہم لوگ اور بھی مہتپورن چیز کو لے گے اگر ویڈیو پشند آئے تو دوستو جرور اپنے دوستوں میں سیئر کیجئے ادھک سے ادھک سبسکرائب کیجئے جس سے اگر ادھک بچے ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں پڑھانے میں بھی من لگتا ہے اور آپ کو پڑھنے میں بھی ان لگتا ہے ایک کمپٹیشن کریئٹ ہوتا ہے تو یہ کام چرور کریں پھر سے ہم کل نئے کلاس میں ملیں گے دھنیواز دھنیواز